یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچھلے درس میں ہم نے بات کی یتین کی کفالت اور اس کے عجر کے بارے میں آج بات کرتے ہیں بیوہ کی کفالت اور اس کے عجر کے بارے میں ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور دیگر کتب حدیث میں آتی ہے مسلم شریف میں بھی آتی ہے متفقن علیہ روایت ہے ترمزی شریف میں بھی آتی ہے سنن نسائی میں سنن ابن ماجہ میں وہ تمام تفصیلات تو آپ سکرین پر میں آپ کو دوں گا کہ یہ حدیث کی ریفرنسز جو ہیں کہ کن کن کتب حدیث میں آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افتار نہیں کرتا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے یعنی کہ اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ شخص جو بیوہ عورت اور مسکین یعنی ضرورت مند لوگوں کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا ہے اس کی مثال کیا ہے راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور مزید برا راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں یعنی ایسا نماز پڑھنے والا جو نماز پڑھتا رہتا ہے اور ایسا روزے دار جو افطار نہیں کرتا ہے یعنی کہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کسی بیوہ کی مدد کرنے والا اس کے کام آنے والا اس کا کیا مقام ہے اس کا کتنا عالی اور عرفہ مقام ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ضرورت مندوں کی بیواؤں کی یتیموں کی مدد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں